موسیقی 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 کی بھی جیت جاتی تھی وہ اس دفعہ بہت بری اتنا پٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے بعد کوئی سیٹ نہیں ہے بارال پنجاب میں نون لیگ 51 سیٹوں کے ساتھ پہلے پی ٹی آئی 28 کے ساتھ دوسرے آزاد امیدوار 32 کے ساتھ یہ بیچ میں دوسرے نمبر پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور جماعت اسلامی دو سیٹوں کے ساتھ آخری نمبر پہ آئی ہے اب آجیں سندھ میں سندھ میں ٹوٹل جو کنٹورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہ 53 نشستوں کے اوپر ہوئے ہیں ان 53 میں سے پاکستان طریقہ انصاف نے جیتے ہیں چودہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں چودہ سیٹیں ایم کیوم نے جیتی ہیں دس سیٹیں جماعت اسلامی نے جیتی ہیں پانچ سیٹیں آزاد امیدوار جیتے ہیں سات سیٹوں پر جبکہ مسلم لیگ نون نے بھی سندھ سے تین سیٹیں جیتی ہیں مسلم لیگ نون کا سندھ میں ہمیشہ سے یہ حالت بہت پتلی رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو امپروف کیا ہے کچھ حد تک سندھ میں پہلے ان کو اتنی سیٹیں نہیں ملی تھی مثال کے طور پہ اگر پرانے انتخاب کی بات کریں میں ابھی آپ کے ساتھ کمپیٹیزن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلے کیا ہوا تھا لیکن یہ سندھ کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی چودہ چودہ سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ ایم کیوم دس سیٹوں کے ساتھ دوسرے پہ اور یہ جماعت اسلامی آزاد امیدوار جماعت اسلامی پانچ آزاد امیدوار سات اور نون لیگ تین سیٹیں خیبر پکتونخواہ سینٹس نشستوں پر الیکشن ہوا پاکستان طریقہ انصاف جس نے دو تھائی ایک سریعت لی ہے عام انتخابات میں خیبر پکتونخواہ یہاں پہ آدھی نشستیں جیت سکی ہے آدھی سے بھی کم سولہ نشستیں پاکستان طریقہ انصاف پہلے نمبر پہ آئی آزاد امیدوار گیارہ جیتے ہیں نون لیگ کے پانچ امیدوار جیتے خیبر پکتونخواہ سے پاکستان بی بس پارٹی کے تین امیدوار جیتے خیبر پکتونخواہ سے یہ بڑی کمزور پوزیشن ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی اور این پی کے لیے بڑا ستمہ ہے این پی پورا زور لگانے کے باوجود صرف دو سیٹیں جیت سکی ہے خیبر پکتونخواہ سے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سینٹس میں سے یہاں جماعت اسلامی وائپ آؤٹ ہوگی یہاں پہ مولانا فضل فضل اور احمان صاحب کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکے بلانا فضل اور احمان صاحب وائپ آؤٹ ہوگے کچھ میڈیا بتا رہے کہ وہ ایک ادھی سیٹ جیتے ہیں وہ لیکن فضل اور احمان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں جتنی خپ ڈالی ہوتی ہے اس سے تو لگتا تھا پورا الیکشن وہ جیت جائیں گے لیکن فضل اور احمان صاحب بننوں سے بھی ہار گئے ہر جگہ سے ہار گئے جہاں جہاں کینڈ تھا فضل اور احمان صاحب کو ووٹرز نے رسپانڈ نہیں کیا اے این پی کا دو نشستیں جیتنا بھی بڑا معنی خیز ہے کہ وہ بھی نہیں جیت پھائے پی پس پارٹی کا تین اور پی ایم ایل این کا پانچ سیٹیں جیتنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ملی جولی اچھی کار کر دکی ہے ان کی آزاد امیدوار گیارہ نشستیں جیت گئے اور پاکستان طریقہ انصاحب کا سولہ سیٹیں جیتنا وہاں سے جہاں پاکستان طریقہ انصاحب زیادہ در سیٹیں ایم پی ایس کی جیت گئی تھی دوہ در اٹھارہ کے الیکشن میں اور ایم این ایس کی بھی جیت گئی تھی وہاں سے جیت کا مارجن کم ہونا ان کے لیے تشویشناک ہو سکتا ہے بلوچستان میں جو الیکشن ہوا ہے صرف تین قسم کے لوگ سامنے آئے اس میں اور نو سیٹیں تھی ٹوٹل بلوچستان کے کنٹونمنٹ کی اس میں آزاد امیدوار پانچ جیت گئے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چار جیتے ہیں پی ٹی ای کے تین ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ پانچ جیتے ہیں پی ٹی ای کے دو ہیں تو ہم منیمم پہ جلے آتے ہیں تو پانچ آزاد امیدوار جیتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاحب کے دو اور بلوچستان عمامی پارٹی کے دو یہ حکومتی اتحاد ہے دونوں نے ملکے چار سیٹیں لے لی ہیں اور پانچ ادھر سے جیت گئے تو اس طرح یہاں نون لی کوئی سیٹ نہیں لے سکی بلوچستان میں جبکہ پچھلے دنوں پاکستان پیپس پارٹی کلیم کر رہی تھی کہ بلوچستان کی ہم بہت بڑی پارٹی ہیں وہ بھی کوئی سیٹ یہاں سے نہیں جیت سکے اچھا کہ زی صاحب سیٹ نہیں جیت سکے کومپرس جماعتیں یہاں سے نشست نہیں نکال سکیں بس پاکستان پاکستان طریقہ انصاف اور ملوچستان اوامی پارٹی یہ دونوں اتحادی ہیں آپس میں یہ دونوں دو دو سیٹیں جیت کر کامیاب ہوئے ہیں تو یہ ہے جی پورا رزلٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب ذرا اس کے اوپر ایک انیلسز کر لیں دیکھیں پنجاب کے اندر عثمان بزدار نے میں آپ کو کئی رفعہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کبھی بھی پاکستان طریقہ انصاف نہیں کروائے گی اس کی وجوہات ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں پہ عثمان بزدار کو چنا تھا اور عثمان بزدار پاکستان طریقہ انصاف کے لیے لگتار ایک شرمندگی کا باعث بنے ہیں پنجاب میں وہ کام کرنے ہی پائے وہ بہتری لانے ہی پائے وہ گورننس نہیں کر پائے بیروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو آئی جی چیف سیکٹری سیکٹریز اور جتنے پنجاب میں رفتار کے ساتھ تبادلے عثمان عثمان بزدار کے دور حکومت میں ہوئے اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے بیروکریسی کو وہ قابو کر ہی نہیں پائے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بیروکریسی کو آتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ آدمی خود چھوٹے مٹے دعو لگانے آیا ہے کبھی یہاں سے دعو لگاتا ہے کبھی وہاں سے دعو لگاتا ہے میں نے اس پر بہت ساری ویڈیوز کی ہیں جب کوئی ایکشن ہی نہیں ہوتا اور ہم بہت زیادہ اس کے اوپر کہتے رہے ہیں تو پھر میں نے بھی کچھ اس کے اوپر کم کر دیا کام کرنا لیکن عثمان بزدار کے بارے میں ہم جہاں بھی رائے آتی ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ نہ صرف کام کرنے میں نکمے ہیں یہ گورننس کو کنٹرول نہیں کر پائے بلکہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے جہاں پاکستان طریقہ انصاف اور پی ایم ایل این بہت قریب قریب کھڑے ہوئے تھے دوہزر اٹھارہ کے انتخابات میں جن کے ندیجے میں عثمان بزدار وزیراعلا پنجاب بنے ہیں وہاں مسلم لیگ نون اکاون اور پی ٹی ای اٹھائیس پہ آکے رک گئی ہے پہلے ذرا دوہزر پندرہ کے جو کنٹورمنٹ کے انتخابات سے اس سے پچھلے والے ان کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں یہ دوہزر پندرہ کے جو انتخابات ہوئے تھے وہاں ایک سو ننانوے نشستیں تھی یہاں دو سو بارہ ہیں یعنی تیرہ نشستیں بڑھ گئی ہیں اور اگر آپ وہ دیتے جائیں سب کو اس ایوریج کے ساتھ تو آسانی ہوئی گی طرح سمجھنے میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت اس میں بنی تھی 68 نشستیں لے کر اگر یہ تیرہ بیچ میں شامل کریں اسی ایوریج سے تو تین چار ان کی اور بنتی ہے تو یہ بہتر تہتر نشستوں کے اوپر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی آزاد امیدوار جو ہیں وہ پچپن جیتے تھے اگر وہ بھی ان میں شامل کریں تو یہ کچھ دو تین آپ اور ملالیں 58 ہو جاتے پی ٹی آئی 42 نشستیں جیتی تھی اگر آپ اس پرسنٹ ایج کو پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کرتے تو پنتالیس تک ہو جاتی تو پی ایم ایلن تہتر ازاد امیدوار 58 پی ٹی آئی 42 ایمکیم 19 سیٹیں جیتی تھی پچھلے انتخابات میں اس مرتبہ ایمکیم 10 سیٹیں جیتی ہے یہ ایک فرق ہے جو ایمکیم کے لیے پڑھا اس الیکشن میں تو بارال ایمکیم 19 نشستیں پچھلے دفع جیتی ہے اس دفعہ 10 جیتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سات نشستیں جیتی تھی اب چودہ نشستیں جیتی ہے یعنی میکسیمم آٹھ نو جیت سکتی تھی اگر پچھلی ایوریش کے اوپر جاتے تو لیکن پیپلز پارٹی نے کچھ کنٹورنمنٹس کے اندر الیکشن جیتنے کے لیے کام کیا ہے اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے بارال پیپلز پارٹی نے جیتی تھی سات نشستیں پچھلی مرتبہ جماعت اسلامی چھ جیتی تھی پچھلی مرتبہ اس مرتبہ پانچ جیتی ہے یہ بھی ریچے آئی ہے اور اے این پی دو سیٹیں جیتی تھی پچھلی مرتبہ اور اس مرتبہ بھی اے این پی نے صرف دو سیٹیں جیتی ہیں تو یہ ہے جی صورتحال پچھلی الیکشن اور اس الیکشن کا اگر آپ موازنہ کریں تو مسلمی قنون کی حکومت تھی تو مسلمی قنون پاکستان تحریک انصاف کی نسبت زیادہ سیٹیں جیتی تھی لیکن یاد رکھئے گا اس وقت تحریک انصاف کے پاس خیبر پکتونخواہ میں حکومت تھی آج مسلمی قنون کے پاس کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں ہے کسی بھی صوبے میں حکومت نہ ہونے کے باوجود بہت قریبی مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے قریب آنا یا اس حکومت کے قریب آنا جس کے بعد وفاقی حکومت اور تین صوبوں میں حکومت ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کس کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے کیسے میں آپ کے سامنے سارا رضل ٹوٹل جو دو سو بارہ کا ہے اب وہ آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں یہ جو نتائج میں نے آپ کو سنائے ان کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کچھ ساٹھ کے قریب سیٹے جیتی ہے یا اس سے ایک دو اوپر ہو جائیں گی پی ای ایم ایل این جو ہے وہ ان سٹھ سیٹے جیتی ہیں ایک دو کا فرق پڑ جائے گا اس کے لیے معذرت کیونکہ یہ غیر سرکاری غیر حتمی ہے آزاد پچپن اور پیپس پارٹی یعنی جب پی ای ایم ایل این جیتی تھی اس ایوریج کے ساتھ تو تہتر چھوہتر سیٹوں پہ جیت گئی تھی پی ٹی آئی کے پاس آج تین صوبوں میں اور وفاق میں حکومت ہے اس کے باوجود اور اس کا فرق پڑتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے بلدیاتی نمائندے اس کے زیادہ جیتے ہیں لیکن ہر طرف حکومت ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے صرف جو سیٹے جیتی ہیں وہ ساٹھ ہیں اور پی ایل این سے ان کا ایک یا دو سیٹوں کا فرق ہے اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہے آزاد امید بار پچپن پیپس پارٹی ستنہ ایم کی ایم دس اور جماعت اسلامی سات اے این پی دو اور بلوجستان عوامی پارٹی دو نشست ہیں اب ذرا گوھر کریں کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹیں نہیں جیت پائی یعنی خیبر پکتون خان میں پرفارمس بہتر رہی سندھ میں پرفارمس ٹھیک رہی اور بلوجستان میں پرفارمس ٹھیک رہی لیکن پنجاب میں عثمان بزدار نے بہت بری طرح ڈیمج کیا ہے عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب انہی کے ساتھ اگلے الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں تو گوڈ لک اگلے الیکشن کے لیے ویسے عثمان بزدار نے کام کوئی نہیں کیا لاہور کی آپ حالت دیکھیں کنٹورمنٹس کی آپ حالت دیکھیں کچھرا آپ دیکھیں جا کے وہاں پہ وہاں پہ گندگی آپ دیکھیں جا کر وہاں پہ لوگوں کے حالات آپ دیکھیں جا کر تو کچھ بھی تبدیل نہیں کیا جس کا جو دل کرتا ہے جس قیمت میں دل کرتا ہے وہ چیزیں بیچتا ہے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں کدر گئیں مجلسٹریٹ کہاں گئے نظام کہاں گیا صبحی حکومت کا انفرسٹرکچر کہاں گیا کچھ دکھائی نہیں دیتا پنجاب میں صرف ایک دو زلوں کے اندر عثمان بزدار صاحب محنت کر رہے ہیں اور ان زلوں سے پورے پنجاب کا الیکشن کبھی بھی پاکستان طریقہ انصاف نہیں جیت پائے گی اور میں گیرنٹیڈ کہتا ہوں کہ یہ کنٹورمنٹ کے الیکشن تھے یہاں پہ پی ایم ایل این کے لیے جذبات لوگوں کے کوئی بہت اچھے نہیں تھے لگاتار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این فوج پہ تنقید کر رہی ہے اور کنٹورمنٹ میں فوج اور فوج کے حمایتی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این نے وہاں سے الیکشن جیتا ہے اب آپ سوچیں کہ اگر نارمل ایریاز کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں باقی تمام علاقوں میں پنجاب کے تو کیسی درگت بنے گی عثمان مزدار کی تو عثمان مزدار کی وجہ سے پنجاب میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوتا یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور اس کے اوپر میں قائم رہوں گا کیونکہ اگلے انتخابات میں پنجاب میں پی ٹی اے کی جو درگت بنے گی نا وہ آپ دیکھیں گے کہ عثمان مزدار کی کارکردگی کا مو بولتا سموت آپ کو ان انتخابات کے اندر نظر آئے گا اب آپ آجیں پی اے میلین کی سٹریٹیجی کی طرف انہوں نے بڑی اچھی حکمت حملی اپنائی ہے نمبر ایک انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو اس الیکشن سے دور کر دیا تھا اور مریم نواز صاحبہ کی پوری ٹیم بھی آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن سے دور رہی جو پرفیشنل پی اے میلین کے پلیٹیشنز ہیں وہ میدان میں تھے یعنی یہاں پہ شبا شریف صاحب خود میدان میں تھے شبا شریف صاحب نے اپنے بہت قریبی جو باعتماد ساتھی ہیں پرانے جو پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے ان کو میدان میں اتارا یعنی لاہور کا پورا کنٹورنمنٹ اگر جیتا ہے تو اس پہ خواجہ ساد رفیق کا ایک بہت بڑا رول ہے خواجہ ساد رفیق نے تقریباً پندرہ سیٹے جیتی ہیں انیس میں سے اور یہاں جو ایک وارڈ ہے اس کا تو پورا کا پورا کلین سویپ کر دیا نو کی نو سیٹ جیت لی اور دوسری طرف جو ہے وہ تقریباً چھے وہاں سے بھی جیتی ہیں تو پندرہ نشستیں لاہور سے جیت کر تقریباً کلین سویپ جیسا محول پیدا کر دیا خواجہ ساد رفیق نے یہاں کنٹورنمنٹ میں لاہور میں اور اس طرح کے جو پرانے لوگ ہیں پی ایم ایلین کے ان کو استعمال کیا گیا جو مقامی لوگ ہیں اور ان کے ذریعے پی ایم ایلین نے یہ الیکشن جیتا اور اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگا اس میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی نہیں لگا ہے اس میں کام کو عزت دو کا نعرہ لگا ہے جو شبا شریف کا نعرہ ہے یعنی پی ایم ایلین جب کام کی بات کرے گی جب گورننس کی بات کرے گی تب ان کو ووٹ پڑتا ہے لیکن جب وہ فوج کے مداخلت کی بات کرتی ہے اداروں کے ساتھ لڑائی کی بات کرتی ہے تصادم کی پالٹکس کرتی ہے تو ان کو ووٹ لوگ نہیں ڈالتے آپ نے ازاد کشمیر میں الیکشن دیکھا گلکت بلتستان میں الیکشن دیکھا کچھ زمنی انتخابات میں بھی ایسا ہوتا رہا باز وقت پی ایم ایلین جیتی رہی باز وقت ہارتی رہی لیکن یہ بات بڑی کلیر ہو گئی سیال کوٹ الیکشن کے بعد کہ اب شبا شریف کو موقع ملے گا مریم نواز کی خاموشی نے فائدہ دیا ہے پی ایم ایلین کو اور شبا شریف ان کمپنی نے اپنے تجربے کے ساتھ بہت حد تک بہت بھاری شکل دی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو وردہ یہاں پہ ان کو زیادہ نشستیں جیتنی چاہیتی لیکن سب کی فیس سیفنگ ہو گئی ہے سب یہ کہہ رہے ہم بھی جیت گئے ہم بھی جیت گئے ہم بھی جیت گئے اور پی ٹی ای کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں سے جیتی ہے وہ ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے چاروں کہیں دوسرے نمبر پہ آئی کہیں پہلے نمبر پہ آئی وہ چاروں صوبوں پہ جیتی ہے چاروں صوبوں میں ان کو نشستیں ملی ہیں ایسا دوسری کسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا پیپلز پارٹی پنجاب سے وائپ آؤٹ فضل ربان پورے پاکستان سے وائپ آؤٹ پی ایم ایلین جو ہے وہ سندھ میں تین خیبر پکتونخواہ میں پانچ بلوچستان میں زیرو پنجاب میں بہت زیادہ تو پاکستان پاکستان تحریک انصاف یہ وائد جماعت ہے جو سارے صوبوں کے اندر یہ کنٹورنمنٹ کے الیکشن جیت کر آئی لیکن اس کے باوجود ان کو زیادہ سیٹیں جیتنی چاہیی تھی جو پنجاب سے مار پڑی ہے اس نے پوری کی پوری ایوریج اڑا کے رکھ دی پاکستان تحریک انصاف کی اب ایک اور فیکٹر ٹکٹ بھی غلط دی ہیں بہت سارے مثال کے طور پہ واہ کینٹ میں جہاں پہ وہ سرور خان جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ راول پنڈی رنگ روڈ والا پورا سکینڈل ہے ان کے اندر ان کے بیٹے کا میں نے سارا آپ کو مداخلت بتائی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے عدالت میں بھی لے کر جائیں گے پھر لے کر نہیں گئے پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دی تھی اور وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے ان کے بارے میں خبر دی تھی اب ان کے علاقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اور ایکسپوز ہو گئے وہ سارا کا سارا ایلیکشن ہار گئے واک اینڈ سے تو جب اس طرح کے بندوں کے بندوں کو ٹکٹ دیا جائے گئے اپنے بندوں نے کھڑے کیے جس طرح کے وہ چاہ رہے تھے وائپ آؤٹ فارغ پی ایبل این نے اڑھا کے رکھ دیا واک اینڈ سے جہاں سے یہ دونوں سیٹیں جیتے تھے جہاں سے یہ ایم پی ای کی بھی ساری سیٹیں جیتے تھے وہاں سے اڑ گئے فارغ ہو گئے اس کے بعد شامہمد قریشی صاحب کا ملتان ملتان سے پی ٹی ای ایک بھی سیٹ نہیں جیتی جہاں پہلے بہت ساری سیٹیں جیتی تھیں جیسے الٹا کلین سوپ انہوں نے کیا تھا بیسی پی ٹی ای کے اوپر ہو گیا کیوں کیونکہ امیدوار بھی بہت سارے غلط پاکستان طریقہ انصاف نے بہت سارے ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیا جن کے اوپر مقدمے ہیں جو کرمینل قسم کے لوگ ہیں ان کی فیملی بھی کرمینل قسم کی فیملیز ہیں میں نے کچھوں کا بیک گراؤنڈ چیک کروایا تو ایسے ٹکٹ دے کے غلط فیصلے کر کے اور کچھ لوگوں کی حرکات کی وجہ سے کچھ ایریاز تو بلکل ہی کلین سوپ ہو گئے یعنی لاہور میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیا وہ پی ٹی ای کا شکل ہی نہیں لگتے تھے ملتان میں وہ پی ٹی ای والے لگتے ہی نہیں تھے واک اینڈ میں وہ بھی نہیں لگتے تھے یعنی انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جو روایتی بدماش ٹائب کے سیاست دان تھے اور سارے کے سارے اڑ گئے لہذا عثمان بزار صاحب کو اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آج کا دن کوئی اچھا نہیں ہے عمران خان صاحب کو ریویو کرنا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک مبارک باد والا دن ہے اور ان کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہئے اور شباز شریف صاحب اس مومنٹم کو آگے اپنی پارٹی کے لیے لے جا سکتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ